میرا خیال ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی مسلحت ہوتی ہے اور عمران خان کا اس طرح جانا اور ساری عوام کا باہر نکلنا اور اگر یہ شاید پہلے حکومت سے اترے ہوتے تو ان کو اتنی سپورٹ نہ ملتی جتنی قوم نے دیکھ لیا کہ ان کے اگینسٹ ہر ادارہ کھڑا ہوا تھا اور اس لیے قوم کا جذبہ اب اجاگر ہوا ہے اور اس لیے قوم میں اب یہ پیشن آیا ہے کہ دس سسٹم اس نو لانگر ایکسپٹیبا مجھے بتائیں یہ جو جوش جذبہ جنون نظر آ رہا ہے کیا یہ جنون دوبارہ عمران خان کو لے گئے گا ایبسلوٹلی بلکل لے کر آئے گا انشاءاللہ تعالی ہمارا یقین ہے کہ یہ اللہ تعالی کا وہ اپنا ایک ان لوگوں کا اپنا ایک پلان ہوتا ہے ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے ہوتا ہے وہ یہ جو اللہ کا پلان ہوتا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ اللہ تعالی نے اسی طرح سے اس کو عزت دینی تھی دنیا کو دکھانا تھا پاکستان کی قوم کو جگانا تھا ان میں جذبہ پیدا کرنا تھا اور ان سب چور ڈاکھووں کی شکل پر تھپڑ لگوانا تھا کہ آپ اندر بند کمروں میں جو کرنا ہے وہ کر لیں مگر آپ کیا سمجھتے ہیں آپ پبلک میں نہیں اتریں گے کبھی آپ پاکستان کی عوام میں نہیں کھڑے ہوئیں گے آپ سامنا کر سکتے ہیں ہمارا آ کے دکھائیں امران خان کا قصور کیا ہے کیوں امران خان کو اتارا ہے امران خان کا قصور یہ ہے کہ وہ مرد مومن ہے اور منافقوں کی دنیا میں مومن کا سروائف کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے اور امران خان نے خود کہا تھا کہ جس طرح نبیوں کی زندگی آسان نہیں تھی اس طرح جو بندہ راہ حق پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کئی دفعہ ٹیسٹ کرتا ہے اور پھر اس ٹیسٹ کے بعد ہی وہ ہیرہ بن کے نکلتا ہے کوئلہ جب دپتا ہے تو پھر ہیرہ بنتا ہے ہیرہ بن کے نکلیں گے انشاءاللہ ان سے جو کچھ غلطیاں ہوئی تھی ہم مانتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کی کچھ غلطیاں تھی انہوں نے کچھ غلط لوگوں سے الائنسز رکھی تھی یہ وہ پوائنٹ ہے جس میں وہ ساری غلطیاں انشاءاللہ دوبارہ رپیٹ نہیں ہوں گے